کہ پرندے ہوا میں کس طرح سے کھڑے رہ جاتے ہیں ان کو کون روکے رکھ رہے ہیں ان کو گرنے سے بچھاتا کون ہے مَا يُنسِكُهُنَّا إِلَّا دَّا ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں روکا زولو جی کا علم پرانے پاک میں ہے بوتانی درکتوں کے علم پرانے پاک میں موجود ہے یہاں پر اگر ایگریکلچر جو یونیورسیٹی ہیں اس میں پڑھنے والے سٹوڈنٹ کون تو ان سے بھی میں بتاتا ہوں پانی کے کتنی قسمیں ہیں درکتوں کی کتنی قسمیں ہیں پودے جب بڑھتے ہیں سہین میں جو تلمی کرائے جاتا یہ کیا ہوتا ہے میرے عزیزو یہ سارے علوم مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے بتا دی اس کو زمانے میں بتا رہے ہیں جب سائنس کا وجود نہیں اس پر مزید یہ کہ نبی پاک پوری زندگی بھر کسی کے ہاں پڑھنے کے لئے گئے نہیں شاید میرے نبی امی نے جن کو دنیا میں کسی نے نہیں پڑھایا رسول پاک کا اگر کوئی استاد ہے معلم ہے تو رب کائناہ اب یہ تمہید کے بعد میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے میرے عزیز بچوں تمہارے پاس علوم کا خزانہ تھا تمہارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی عظیم صاحب تھی تمہیں پھر ادھر ادھر کی دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں تھی اسی لئے ہمارے امام نے برسوں پہلے ہمیں تنبیہ کر کے یہ بکار کر کہا تھا امام اعید سنت حاضر برینوی نے پھر کے گلی گلی دبا بھوکریں سب کی کائے دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی ساتھ نعرے تکبیر نعرے رسول اللہ اصلہ کے اعلی حضرت مفتی سلمان علی صاحب قبلہ نعرے تکبیر نعرے رسول اللہ ہارے لئے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بہتر کوئی زندگی آئیڈیل ہوئی نہیں سکتی تم اپنی پیدائش سے دے کر اپنی موت تک کے آواز اگر پھولنا چاہو جگہ بلکل نہیں ہے ہیلہ تو جگہ بلکل نہیں ہے ہمارا دین محفوظ ہے ہمارا تصور حیات محفوظ ہے وہ لوگ ادھر ادھر دیکھیں جن کے پاس ایڈوکیشن نام کی کوئی چیز ما ہو بولو شرا کر کے لائے قوانین جن کے ہاں کل قوانین نہیں ہو آپ کو پتا ہے پوری دنیا کو لا تقسیم کرنے والا میرا دین ہے مذہر اسلام قوانین کون جانتا تھا یورپ جانتا تھا کہ لا کیسے بنائے جائے پارلیمنٹ کیسے چلائے جائے یہ بادشاہی نظام ہے ان میں ایسا تھا کہ جس کی لا کی اس کی بھائس یہ چلتا تھا نظام یہ اسلام ہے جس نے ہر چیز کے اصول بنایا یہ قوانین بنایا آج آپ کیا سمجھتے ہیں وہ خواہ اکرام نے جو قوانین مرتب کی ہیں وہ آج کے زمانے کے بڑے بڑے لاہ کتابوں سے بھی بھڑ کر کے ہیں تمہارے دیر میں کبھی کس چیز کی ہے کس چیز کی ہے کیا نہ اخلاق کی کمی ہے کردار کی کمی ہے علم کی کمی ہے ساری چیزیں ہیں کمی صرف تمہاری ہے کہ تم نے توجہ کرنا چھوڑ دی ان کے جو ہم غلام تھے خلق کے پیشوارے ہیں ان سے پھرے جہاں پھرا پھر آئی کمی مخاب اور آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس مانو دولت نہیں سی ہم بچھڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس سیاسی طاقت نہیں اس لئے ہم بچھڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس اقتدار نہیں ہے قیادت نہیں اس لئے ہم بچھڑے ہوئے ہیں ہمارے پاس دپارٹمنٹ میں یا پھر ہم کسی بھی اچھے عہدوں پر ہماری نبائن دکھیں اس لئے ہم بچھڑے ہوئے ہیں نہیں میاں میں کہتا ہوں سبب کچھ اور ہے جسے تو خود سمجھتا تمہارے پچھڑنے کی وجہ تمہارے پسماندگی کی وجہ جو تم سوچ رہے ہو نہیں ہے سبب کچھ اور ہے جسے تم خود سمجھتا ہے زبان بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں زبان بندہ مومن کا بے ذری سے نہیں اقبال سے پوچھا گیا پھر یہ زبان کس وجہ سے ہے تو شاعر مشنق اقبال کہتا ہے طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی کسی سے خود دنیا میں بھی ہے بے اعتدارش بس ایک ہی پوائنٹ ہے ان سے پھرے جہاں پھرانا اور ہمیں کرنا کیا چاہیے تو اقبال یہی کہتا ہے اگر پھر چاہتے ہو عزت ہو ہوتا ہمیں کرنی ہے شہین شاہ بطفا کی وزا جو ہے ہمیں کرنی ہے شہین شاہ بطفا کی رضا جو ہی معاملے ہو گئے تو رحمت پر وزا جو ہے نارے دمیر نارے رسالہ نارے غوصیت مسرق اعلیٰ حضرت فیسان اعلیٰ حضرت عشت محبت عشت محبت بستی بستی قریہ قریہ شہید اعظم فان فرنس حضرت اللہ مہ سلماند علیسہ ایتبلہ علماء اہل سنت سبحان اللہ میرے عزیزوں مجھے افسوس اس بات کا ہے نوجوانوں کو لے کر کہ آج تم جس راستے پر چل پڑے کیا یہ مدینے جانے والا راستہ ہے کیا تمہارے چہرے تمہارا لباس تمہاری چھال چلن یہ مدینے جانے والوں کی ہو سکتی ہے نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اکنے والا کبھی بفار و مشرقین کی رضا کے لیے اپنے آپ کو نہیں بدلتا کبھی غیروں کی رضا کے لیے اپنے چہرے جھلا کر مہتر مالی ان میں نہیں پھلکتا یہی تو تقریف ہے بولانا آپ آج جو کہہ رہے ہیں ہمیں چار لوگوں میں پھلکتا ہے ہماری دیجارت نے جواب ہے آپ کے کہہ دیں کہ مطابق کیا آپ محلوی بن جائے میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ تم نے نوجوان ہو دنیا کے روٹنے کا تو خیال کیا میرے مصطفیٰ کے روٹنے کا خیال نہیں آئے نبی عباد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے بارے میں کبھی خیال نہیں کیا مومن کی اصل زندگی یہی وہ نہیں چاہیے دنیا روٹتی ہے تو روٹے مجھے منانا ہے تو مجھے اللہ کے نبی کو بھائے بے شکفت اگر وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنے میں تمہ جو چاہتا ہوں میرے عزیزوں کو آج بھی قوم مسلم میں ایک چیز کی بیداری آجائے دنیا چن چن کر کے نبی پاک کی سنتوں کو ہمارے معاشرے سے ختم کرنا چاہتی انہوں نے ہماری شلاختی ختم کر دی آئیڈنٹیٹی ختم کر دی پاش ایریے میں رہنے والے بہت سارے مسلمان کو ہے جو محمد احمد نام رکھنے سے بھی گھبرانے رکھتی اگر تمہیں دنیا کے خواب سے اپنے ہاتھ پر بدلنا شروع کیا تو ایک بات یہاں درکھنا یہ دنیا تمہیں گتہ والا میں چھوڑ دے گی اور ہم نے دیکھا ہے کیسے کیسے لوگوں کو جو دوسروں کو رازی کرنے کے لیے بھٹکتے رہے نہ وہ اپنے دین کے رہے نہ دوسروں کے دین سے رہے آپ کے پاس ایک ہی ایک ہی اپائے ہے ایک ہی علاج ہے جس کو عالی حضرت نے بھی فرمایا تھا آج نے ان کی پناہ آج مدد مانگا پیشہ پیشہ آج نے ان کی پناہ آج مدد مانگا ان سے پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مانگے پیشہ پیشہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کان للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان پیشہ مجھے ایسا لگتا ہے آج وقت زیادہ اور آپ کی افراد سننے سمور میں نہیں ہے اس لیے میں بزاری کرتا ہوں کہ آپ دعا منی چاہیے اور صلات و سلام کے بعد ہم اپنے اجلاس کو ختم کرتے ہیں جیسا ہے نہیں اگر آپ کا ارادہ ہے تو میں صبح تک سنوں آئے سبحانہ آئے تکبیر مرادا باد ڈھکیاں والے یا آس پڑوس والے جتنے جمع ہیں شاید ہو سکتا ہے تھنڈیوں نے تمہیں تھنڈا کیا اور مجھے اچھی طرح سے معلوم ہے تمہیں غرم کیسے کرنا ہے تھوڑی دیر کی بات تھوڑی دیر کی بات ہے یہ جو مجمع ہے یہ جو تمہارے چہروں کی مستان ہے یا یہ جو تمہارے نعرے ہیں یہ صرف اور صرف یہاں میمبر پر بیٹھے ہوئے لوگوں کیلئے نہیں ہے تمہارے نعرے کفر کی دھرتی میں بھی زلزلہ لاتے ہیں آج دنیا پریشان ہے کہ ہم نے جن چیزوں کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی اب ہر محلے سے لپے کے آرہے ہیں ہر بستی سے لپے کا لپے کی صدایے آ رہی ہیں اسی لئے ہم کہتے ہیں اسلام کی بطرت میں قدرت میں وہ نچک دی ہے جتنا ہی دباؤ کے اتنا ہی وہ ابرے رہا کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری کچھ بات تو ہے کہ مٹتی نہیں ہستی ہماری صدیوں رہا ہے دشمن دور زمان ہمارا باطل سے ڈرنے والے اے آسمان ہی ہیں باطل سے ڈرنے والے اے آسمان ہی ہیں ہم سو بار کر چکا ہے تو انتہا ہمارا توہید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے آسان ہی مٹانا نام و نشاہ ہمارا جن لوگوں نے آج اپنے طاقت کے بلبوتے اپنے دخت کے بلبوتے اپنی سیاست کے بلبوتے یہ اعلان کاما شروع کیا کہ ہم مسلمانوں کو کٹیں گے ماریں گے قتل کریں گے اسلام کو بٹائیں گے خاک بٹائیں گے تم سے تمہاری کھجلی نہیں مٹائی دا کیا خاک مٹاؤ تم کیا سمجھتے ہو اسلام کسی محلے کا مذہب ہے کسی ایک بستی کا دین ہے اسلام کی جرے تحت السرا میں ہے اور اس کی شاخعہ آجہ سوریہ پہے ہیں اس درد کو ہلانا تو دور کی بات ہے اس کے پتے کا بحال بکہ کرنا بھی مشکل ہے دنیا بہت کوشش کر کے دیکھ چکی تمہارے پاس کتنی طاقت ہے نہ قارون کے برابر ہے نہ شرداد کے برابر ہے نہ شرون کے برابر ہے نہ حامان کے برابر ہے بڑی بڑی طاقتیں آئیں لیکن دین حق کو کبھی نہ وہ مٹا سکی تھی نہ مٹا سکیں گی اور ہم تو یہ کہتے ہیں یہ جو تم ظلم کا ماحول گرم کر رہے ہو اسی وجہ پر میں آج مفتگو کر رہا تھا یہ تو ہمارے آمان کی شامت ہے ہم بھٹکے ہوئے تھے ہم بھٹکے ہوئے تھے ورنہ قرآن کا اللہ نے فرمایا اللہ ہر کسی آفروں کو رومنوں پر غلبان نہیں دیتا بے شرد نہیں دیتا لیکن یہ آج کے حالات کی سلیہ ہے کہ ہم راستان چھوڑے ہوئے ہیں ایک بات میں آپ کو بتاؤں آج کے حالات کی تناظر میں ایک بات میں کہوں بغداد میں مسلمانوں کا ملک ہے تاریخی وراثت ہماری رہی ہے تاریخوں نے حملہ کیا تباہ وہ برباد کیا بغداد کو اور اتنا برباد کیا کہ مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے منار بنائے دریا ایک دجلہ کا پانی خون سے لال ہو رہا بادشاہ کی جو بیٹی تھی تتاریوں کو ایک جگہ سے گزر رہی تھی اے ایک سچے مومن کو دیکھا ان حالات میں بھی وہ کھڑے ہو کر آزان دے رہا ہے اے ہی سبحان آزان دے رہا ہے بادشاہ کی بیٹی جی اس نے کہا یہ آپ کہاں سے آواز آ رہی جب ہم قتل عام کر رہے ہیں گھردن والے ہیں یہ کون ہے جو آزان دے رہا ہے فوجی فوراں گئے اور پکڑ لائے ہیں یاد نمازیں پڑھنے سے روک رہے ہیں یہ گراؤن میں نہیں پڑھیں گے وہ میدان میں نہیں پڑھیں گے کتنے میدانوں کو تم قبضہ کر حقوں صرف میدانوں کو روک سکتے ہو پیشانیوں کو جھگنے سے کبھی نہیں روک عبادت کا ذوق ہمارے پاس اللہ تعالیٰ کی آتا ہے تو ایسے حالات میں اگر آزان دے رہا تھا کوئی تو تتالیوں کی وہ بری عورت تھی بادشاہ کی بیٹی اس نے گرفتار کروائے لاؤ اس مولمی کو اکھوں رہے آزان دے رہا ہے اس کو پکڑ کر کے پوچھا تجھے خبر نہیں ہے بغداد پورا دون گیا تباہ ہو گیا برباد ہو گیا لاکھوں لوگوں کی لاکھیں پڑی ہیں اسی بنیاد پر کہ تم مسلمان محمد ہے اور پھر بھی تم آزان دے رہے ہو اس نیک و سارے عالم ربانی نے کہا ہاں سب نظر آ رہا ہے لیکن مجھے میرا رب بھی ہے میرے لئے میرا رب بھی ہے دنیا چاہے جو بھی ہو جب تک میری سانس نہیں نکلے گی تب تک میں اللہ و اکبر پہتا رب سبحان اب سنی اس خاتون نے متاثر ہو کر کہ پوچھا اچھا اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے کہا ہاں اللہ سب سے بڑا ہے اسی ختم عبادت کرتے ہیں یہ ہمارے اور آپ کے لئے بہت ہی سوپے بل بات تھے تم اللہ کی عبادت کرتے ہو لوگ یہ تم کو تانہ ماریں گے اگر تم اللہ کی عبادت کرتے ہو تو اللہ تمہاری مدد کیونی کرتے ہیں یہی اس تتاری عورت نے کہا کہ تم اس کو اکبر کرتے ہو پھر یہ بغداد میں یہ سب جو مرے ہیں یہ بھی تو وہی تھے یہ بھی تو وہی تھے یہ مارے گئے اور ہم لوگوں کو غلبہ حاصل ہو گیا بغداد میں دیکھو تتاریوں کو وظالموں کو اللہ تعالی نے غلبہ دے دیا تمہارا خدا ہی دیا ہے پھر ایسا کیوں ہوا بہت پتے کی بات سنیے اس عالم دیر نے کیا کہا کہا کہ خاتون میں تجھے ایک طریقہ ایک مثال بتاتا ہوں تم نے دیکھا ہوگا کہ بھیڑ بکریاں پالنے والا کوئی چروہا بکریاں اکڑ کے چلتا رہتا ہے راستے پر چلتا ہے ہوتا ہوگا نا اب کیا بھی ریوڑ بکریاں چلتی رہتی ہیں لیکن بکریاں پالنے والا ساتھ میں کتہ بھی پالتا ہے بکری اور کتے کا کیا لینا دینا ہے کونچہ تعلق ہے لیکن یہ جروہاں سے پوچھے وہ بتائے گا کہ بکریاں چلتے چلتے کرنے ادھار ادھار چلی جائیں تو یہ کتہ بھوپ بھوپ کر انہیں لاتا ہے اور پھر ریوڑ میں جمع کرتا ہے جروہاں یہی بتاتا ہے کہ اس لیے سارے بکریوں کو وہ پھر سے ایک ریوڑ میں جمع کریں اس لیے وہ پالتا ہے کتے کو اس لیے چھوڑا جاتا ہے اس لیے پالا جاتا ہے بلا تشویح و بلا تمثیل ذہنوں کو قریب کرنے کے لیے اس مغدادی عالم نے کہا ہم امتِ مصطفیٰ ہیں ہم چلتے ہیں سیدھے راستے پر لیکن جب کبھی ادھر ادھر بھٹکتے ہیں تو اللہ تم جیسے کتوں کو ہم پر چھوڑتا ہے کتوں کو چھوڑتا ہے تاکہ تم بھوگ بھوگ کر کہ واپس صراطِ مستقیم پر لے آسا کوئے عزیزو آج یہ جس قدر مزاری ہو رہے یہ تمہیں سیدھے راستے پر انشاءاللہ ایک نے ایک دن ضرور لے کیا ہے انشاءاللہ میں محسوس کر رہا ہوں چند سالوں پہلے چند سالوں پہلے ہر جلسے میں لبائی کہیا رسول اللہ کا نارا تو نہیں رکھتا تھا لیکن ظالم کتوں نے جب بھوگنا شروع کیا تو اب پھر ہمارا ہر بچہ لبائی کہنے لگا لبائی کہا رسول اللہ بات صرف اتنی یہ ہے بات صرف اتنی یہ ہے میں نے جو عنوان آپ کے سامنے رکھا وہ یہی ہے کہ جب تم اپنی حیثیت کو پہچان لو کہ میرا راستہ کچھ اور ہے جس دن تم اس نکتے پر آگئے میرے عزیزو عزتِ تمہاری ہے عزتِ تمہاری ہے اقتدار تمہارا ہے جس طرف رخ کرو گے مولا تعالیٰ اس ہوا کو تمہارے زیرنگی پرمائے گا تمہیں پتا نہیں ہے کہ تمہاری تحریک کیا تھی ہماری تحریک اقبال کی زمان سے اگر سنوگے جس پال کے تاہے تل نہ سکتے تھے جنگ میں تل نہ سکتے تھے جنگ میں اگر اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو بگڑ جاتے تھے دیغ کیا چیز ہم دوپ سے بھی لڑ جاتے تھے دشت تو دشت ہے دریاں بھی نہ چھوڑے ہم نے پہلے ظلمات میں دوڑا دیئے گھوڑے ہم نے آ گیا عائن لڑائی میں گھر وقتِ نماز قبلہ روحوں کے زمین بوس ہوئی قومِ حجاز ایک ہی سفر کڑے ہو گئے محمود و آیاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز اے بے شک یہ ہماری تاریخ تھی یہ ہماری تاریخ تھی اسی بات کی طرف میں تمہیں دعوت دے رہا ہوں کہ جس دن تم اس نفتے پر واپس آ گئے اور سمجھ گئے میلی تاریخ ان گتوں کی صحبت میں رہنا نہیں ہے برشہ اللہ تعالی نے تمہیں شیر بنا کر پیدا ہے بے شک ہاں اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے متعلق قرآن میں فرما کنتم خیر امتی اخرجت لینا تم خیر امت ہو جو لوگوں میں اللہ تبارک و تعالی نے تمہیں بنایا ہے لہذا ایسے ویسے کی طرف تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں مجھے افسوس اس بات کا ہوتا ہے جب ہمارا موزوان یہ کہتا ہے نئی فلم آئیے اس میں فلا اکتر ہے فلا ہیرو ہے بال اس کی طرح کپڑے اس کی طرح پینٹ پھاڑ لیا صرف ایک نچنیاں کو دیکھ کر کے ایک مجرہ کرنے والے کو دیکھ کر کے اپنا آفاک ہو گیا اپنے آف کو بدل لیا اور ہمارے گھر کی خواتین صبح سے شام تک سیریل کے سامنے ٹیلیویزن کے سامنے اور خواب وہی سجا رہی ہیں کہ شاید ہمارا بھی خراہ ایسا ہی ہو ہمارا لباس میں ایسا ہی ہو میرے عزیزوں دنیا کیا کرتی ہے اس کی تمہیں فکر نہیں ہونی چاہیے اور کہ اگر کسی کو دیکھتی تو وہ سیدہ کائنات فاطمہ تزہرہ کم سے کم یہ صیرت کا مطالعہ کرتی کہ ان کا دپٹہ کیسا تھا ان کا لباس کیسا تھا ان کے رہن سہن کیسے اس کو چھوڑ کر انہوں نے آج مجازی عشق کے اور مجازی یہ سکرین کے اوپر اپنے دل دے بیٹھے اور اسی طرح مردوں کی حالت بھی یہی ہے نوجوانوں کی اے نوجوانوں تمہارے ہاتھ میں گھڑیاں تک انہوں نے پہنا دی کانوں میں والیاں تک پہنا دی پالوں میں چھوٹیاں تک لا دی کیا کیا کر دیا یہاں ہمارے اچھے بھلے مرد کو عورت بنا دیا عورت بھی نہیں مخندص بنا دیا اور اس پر یہ مزید یہ سمجھتا ہے کہ یہ فیشن ہے یہ فیشن ہے ادھر سے ادھر سے پھار کر کے پہننے والا ننگا کھومنے والا اگر فیشن زدہ ہے تو پھر کتا اور بھینس بھیل بکری یہ زیادہ فیشن زدہ ہے کیونکہ وہ تو کپڑے ہی نہیں پہنتے اگر ننگا ہونا ہی فیشن ہے تو جانور سب سے بڑے فیشنے بھلے ہیں اے میلے عزیزوں جنگلی دنیا کو نہ دیکھو جو جنگل راج بلانا چھاتی ہوں ان کو نہ دیکھو اگر تمہیں زندگی کے ایمان کے مزے لینا ہے تو مدینے والے کی طرح نبی عفاق صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے بڑھ کر کسی کے اخلاق ہیں نہیں ان سے تہتر کردار کس کا ہو سکتا ہے میرے عزیزوں آج دنیا اگر تم سے بھی مو پھیر رہی ہے تو اس کی وجہ یہی ہے کہ تمہیں خود نبی پاک کی صیرت نہیں معلوم ایک میں اپنی بات بتاتا ہوں تجربے کی ایک بار ایک ٹرین سے میں اتر رہا تھا ایک نوجوان میں میلات کا دن تھا مبارویں شریف کا اس نے مجھ سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جو رسول اللہ کو خوش کرتا ربیل اول جریف میں آپ بھی گمگوں میں لگاتے ہوں گے سجاتے ہوں گے گلیاں جلوس بھی نکالتے ہیں ساری چیزیں کرتے ہیں لیکن کچھ کام اور بھی ہے تمہارے ذمہ اسٹیشن میں تھے ریلوے اسٹیشن سے اتر رہے تھے میں نے اس نوجوان سے کہا بیٹا اگر کچھ کرنا ہے تو دیکھو ہم اسٹیشن پہ ہیں جاؤ کوئی بوری بورا یا کوئی کمزور ہو جس کا سامان بھاری ہو تو اٹھا لو یہ میرے نبی پاک کے اخلاق حضور کی سنتوں میں سے اور حضور کے اخلاق اخلاق کریم حالہ میں سے یہ بات تھی مکہ میں حضور اس بات پر مشہور تھے کہ اگر کوئی بوڑھا سامان اٹھا کر جا رہا ہوتا نبی پاک خاموش نہیں کھڑے ہوتے اس کا سامان اپنے کندے پہ لے لیتے ہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعانی حضرت خدیدت القبراندہ انہوں نے بھی یہ فرمایا کہ آپ پوروں کا کمزوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں اللہ آپ کے ساتھ برا کبھی نہیں فرمایا میرے عزیزوں میں آپ کو ایک تجربی کی بات بتا وہ نوجوان گیا ڈھولتے ہوئے ایک بڑی عورت اتر رہی تھی دو بڑی تھیلیاں لے اس کے پاس گیا کہ اممہ جی یہ مجھے دے تو میں پہنچا دوں گا پہلی بات میں ظاہر سے بات اجنبی کو کون سامان دے گا اس نے منع کیا کہ بھائی چھوڑ دو میرا سامان مجھے لے جانے دے وہ نہیں دے رہی جی اس نے زد کیا کہ مجھے دے دی جی وہ خاتون کہنے لگی پہلے یہ تو بتا تو کھولی ہے یا سامان اٹھانے والا ہے اگریس سے تو نہیں لگتا کہ میرا سامان اٹھا کے بھاگ گیا اس نے حقیقت بتائی اممہ جی بات یہ ہے کہ آج بارہ ربی لوگ گل ہیں سبحان ہمارے پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جنم دن ہے اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گوڑوں کا اور کبزوروں کا بوجھ اٹھاتے تھے ان کی یہ عادت تھی میں چاہتا ہوں کہ ان کی وہ عدا پر میں عمل کر کے ان کو خوش کرتا سبحان اس عورت کے دل پر ہی بات لگی وہ نون مسلم تھی اس نے سامان اٹھا لیا جہاں تک جانا تھا وہ خاتون کے ساتھ گیا ٹیکسی کیا بیٹ دیا نمبر شیئر کر لیے تھے وہ عورت چلی گئی سامان لے کر میرے عزیزوں چھ مہینے گزر گئے اسی طرح سے وہ نوجوان مجھ سے کہتا ہے کہ مجھے تو خبر نہیں تھی بات آئی گئی ہو گئی ایک بار اس طرح سے کسی کی مدد کر لیا لیکن چھ مہینے کے بعد وہ ایک خاتون جو کرسچن تھی وہ فون کر کے کہتی ہے کہ بیٹا کیا حال چال ہے تجھے یاد ہے ہم اسٹیشن میں ویلیج ہے اور تُو میرا سامان اٹھا ہے ہاں ہاں اممہ جی یاد ہے کہا کہ پچھلے چھ مہینے سے میں تیرے نبی کی سیرت ہی پڑھ رہی سبحان اللہ سبحان سبحان نے مجھے ان کی طرف ڈائیوٹ کل دیا اور ہر دن ان کی بات پڑھتی ہوں تو مزا کچھ اور ہی آتا ہے لطف کچھ اور ہی آتا ہے عزیز آنے گرام وقار آج بھی دنیا تمہارے نبی کو اگر پہچانے کی تو تمہارے اخلاق سے پہچانے کی لہٰذا تمہارے یہ زندگی گزارنے کے طور طریقے ایسے نہیں ہونی چاہیے کہ دنیا تم کو دیکھ کر کے ایک ہے یہ نہایت گندے رہنے والے کہاں کس دین کی طرف بلائیں گے نہ ان کے ہاں پاکیس کی ہے نہ تہارت ہے نہ سفائی ہے آج نشہ اگر کئی پکتا ہے تو لوگ تمہاری طرف اشارہ کرتے ہیں پتہ پوچھو کہ نشہ کہیں ملتا ہے تو مسلمان محلوں کی طرف اشارہ کر دیں گے کرتے بھی یہی ہیں بیچتے بھی یہی ہیں اور میرے عزیزوں سب سے زیادہ جرائم کہا ہوتے ہیں لوگ تمہاری طرف اشارہ کرنے لگتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ ہم جرائم پیشاں ہیں لیکن تم غیروں کی سازشوں کی نظر ہو گئے ہیں ایک بادشاہ نے اپنے وزیر سے پوچھا تھا میری کرسی لمبی دیر تک مجھے قائم رکھنا ہے کیا کروں وزیر چالاک تھا اس نے کہا روز روز نئی سکیمیں دیتے رہو گے یہ کھائیں گے پھر پوچھیں گے تمہیں کہ پھر نئی سکیم کیا آئی ہے کہ اگر لمبی دیر تک اپنی کرسی قائم رکھنا چاہتے ہو تو ایک ہی کام ہے اپنی پوری ریایہ کو نشہ کھلانا شروع کر جرس بھنگ ساری چیزیں ان کو پلانی کے عادت ڈال لو بادشاہ نے پوچھا ایسا کیوں کہ جب یہ سب نشیری ہو جائیں گے تو کب تمہاری کرسی کی طرف دیکھیں گے جی اس فارمولے پر دنیا آج بھی عمل کرتی ہے اگر حق بات کوئی جمعہ دنیا میں کرتی ہے تو وہ میرے مصطفیٰ کے غلاموں کی جمعہ دنیا کوئی پتہ ہے کہ یہ اگر اٹھ گئے تو کرسیاں بھی ہلاتے ہیں یا اگر اٹھ گئے تو حق بات کے اعلان کے لیے اپنی گردنیں بھی نتا دیتے ہیں کٹا دیتے ہیں اس لیے پوری دنیا نے طاقت یہ لگائی کہ ان کے محلوں میں نشہ زیادہ رہے ان کے محلے میں ائی آشی زیادہ رہے یہ سارے فیشن کہاں سے شروع کیا جاتے ہیں آپ کو پتا ہے آج سعودی عرب پوری دنیا کا ٹارگٹ بنا ہوا ہے اسرائیل وہاں اترا ہوا ہے امریکہ وہاں اترا ہوا ہے رشیہ یوکے سب وہاں اترے ہوئے ہیں ہم تو اسے مرکز اسلام مانتے ہیں مکہ مکرمہ اور مدینہ تیبہ ہونے کی وجہ سے اس لیے نہیں کہ بادشاہ ہی حکومت ہے لیکن جن کو پوری دنیا میں اپنے فیشن پھیلانا تھا پھیلانا دیتے لیکن عرب میں کیوں گئے اس لیے کہ انہیں پتا ہے بہت زمانے پہلے اقبال نے کہا تھا یورپ اگر کسی بات سے گھبراتا ہے نا مسلمانوں سے تو کس بات سے یہ باتا کش موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو عرب کے عردے کر کے عجم کے تخیلات اسلام کو ہجاند و یمن سے دکھا تھا یہ اقبال نے ہوت پہلے سوال پہلے کہا تھا آج اس پر دنیا عمل کر رہی ہے پورے سعودی کو یہودی بنانے میں کوئی قصر نہیں چھوڑی جا رہا ہے دانس علم وہاں آج سیکڑ و سینبہ حال کھول دیئے گئے سعودی عرب میں مکہ مکرمہ مدینہ تیبہ میں بازاروں میں نشہ پہنچا دیا گیا پہلے خود دیکھا اگرچہ وہاں پر موت کی سزا رکھی گئی لیکن وہاں تک بھی پہنچا دیا نشہ کا مطلب صرف سیگریٹ ویڈی کی بات نہیں کر رہا کوکے مفیون ہیروائن جیسی نشہ کی چیزیں پہنچا دی گئی ننگے پن کو رواج دیا دا رہا ہے نئی نئی بیچ بنا کر کے سمندر کے کنارے ننگے جیس طرح لیٹھتے ہیں دنیا یہ چاہتی ہے کہ محمد یا ربی کے غلام میں اسی طرح ننگے لے اللہ وہ حدیث صادق آگئی میرے آفتان نے فرمایا تھا یو شکو انتداع علیکم الامم کما انتداع الاکلتو الہ قسع کی آر حضور فرماتے ہیں قریب ایک زمان آئے گا تم دیکھو گے ساری قومیں میری امت پر جھپٹ پڑے گئی جیسا خوکہ برطن پر جھپٹتا ہے یہ صاحب کے تاریت ہمی بنے ہوئے آجا اخلاق تمہارے اندر سے نکالنے کے لئے کیا 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 دیا رہے جاتے ہیں یہ انٹرنیٹ اس طرح سے آسان کر کے تمہارے ہاتھوں میں دیا گیا اور نوجوان خوضانی کے نام میں کھلا چھوڑ دیا گیا نوجوان لڑکا ہو کیا لڑکی ہو اسے خبر بھی نہیں ہے کہ تمہارے ہاتھ میں ایک امم کی طرح سے ایک ہاتھیار آیا ہے یہ ہو سکتا ہے دنیا کو نہ تباہ کرے لیکن تمہارا ایمان اور اخلاق مکمل تباہ کرنا ہے ایک جو نہیں سکتا ہوں نوجوانوں کے محسن میرے پاس ہے جنہوں نے پچیس سے تیس سال کے بیچ میں ہی اپنی جوانی برباد کرتے ہیں کیا کرتے تھے اس موبائل کی دنیا میں داخل ہو کر انہیں ایسا لگتا ہے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے پورنوگرافی کرتے رہو بے حیائی کی فلمیں دیکھتے رہو انہوں کی تصویریں دیکھتے رہو میرے عزیزوں میں نے ایک ڈیٹا نکالا تھا لوگ ڈاؤن کے مطلب پر اس میں جو انٹرنیٹ میں سرچ کرنے کا جو ڈیٹا آتا ہے کہ کس چیز کو کتنی بار سرچ کیا گیا ہے تو بتا ہے آپ کو حیرت ہوگی ایک ریپورٹ آئی ہے اس لوگ ڈاؤن کے بیچ میں 95% اگر نیٹ میں کوئی چیز سرچ ہوئی ہے تو پورنوگرافی گندی تصویریں اور ننگی تصویریں دیکھنے کے لیے سب سے زیادہ سرچ کیا گیا ہے یہ کیا ہو رہا ہے آپ کو اندازہ بھی ہے کہ دنیا اور تمہیں تباہی کے کس طرح پر لے جانا چاہتے ہیں میں آج یہ باتیں کھل کر اس لئے عرف کر رہا ہوں کہ اگر آج تم بیتار نہیں ہوئے کل تمہارے آنے والے بچے یہ نہ پوچھے کہ محمد کس کا نام تھا مواز اللہ رحمہ اللہ علیہ وسلم قرآن کیا چیز ہے کیونکہ میں نے یہ جدہ میں عرب میں سعودی عرب میں ایک شیخ کو کہتے ہوئے سنا عربوں نے اپنے بچے آسٹریلیا میں امریکہ میں پڑھنے کیلئے بچپن بھی ڈال دیئے تھے اور جب بچے وہ جوان ہو کر گیا آئے تو اپنے باپ سے اس بات پر لڑنے لگے کہ اللہ یہ کی کیوں ہے یہ کہاں کی بات کروا ہے عرب کی بات کروا ہے آج یہاں کے بھی حالات کوئی دیگر نہیں ہے تم نے بھی بچے پیدا ہوتے بولتے ہی دوسروں کی جھوڑی میں ڈال دیا تم یہ چاہتے ہو کہ میرا بچہ فر فر انگریزی بولنے لگے تو بہت